آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گلگت بلدستان کا خوبصورت علاقہ نگر جہاں پہ آپ دوستوں کے ہمراہ ٹراکنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ خوبصورت مناظر اور دل فریب وادیوں سے خوب محزوز ہو سکتے ہیں اسلام علیکم اس وقت ہم کیکی ایس پہ ہیں اور ہم جا رہے ہیں گلگت ہم نے روٹ پکڑا ہے کے کے ایچے سے اولڈ سلک روڈ بھی کہتے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں نگر کے جانب پہ کچھ دوست ہیں جو ہاں پہ انتظار کر رہے ہیں نگر پہ جو ہمارا ویٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کچھ مقامات وہاں پہ دکھائیں گے اب وہ بھی آپ کو علاقے دکھائیں گے جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے آپ کو بتاتا جانبوں جس روڈ کے اوپر ہم ہے یہ کے کے ایچے اسی روٹ کو جب آپ پکڑتے ہیں اور ابھی ہم چونکہ یہ ہنزہ کا بھی روٹ پکڑتے ہیں ہنزہ بھی اسی روٹ پہ پر آتا ہے پھر اس کے بعد سست آتا ہے پھر اس کے بعد خنجراب بائی پاس یعنی کہ خنجراب آپ پہنچتے ہیں بورڈر پر ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہمارا روٹ ہے وہ نگر کا ہے یعنی کہ نگر ہمیں روٹ کرنا ہے وہاں پہ کچھ مکامات ہیں بہت سورت سے جو ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ پہاڑی سلسلہ ہے جتنا بھی موسم ہے بہت خوبصورت ہے آج جون کی بارہ تاریخ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بہت خوبصورت ہے پہاڑوں کے پر بادل ہے اور بڑا پلازن موسم ہے میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں اس وقت 46 48 ڈگری چل رہا ہے لیکن یہاں پہ 18 16 12 یہ درجہ ہرائیت ہے اس موسم میں بھی آپ بڑا انجوائے گئے اور جب آپ ڈرائیف کرتے ہیں تو پلیز اپنی لینڈ میں رہ کے اور زیانت ہے سلانی کی کوئی ضرورت ہے آپ میں موسم کو انجاہے کر رہے ہیں کب نہیں کو انجاہے کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ میری ٹیم ہے میرے پر یہ میمبرز ہیں بلوچین یعنی کہ تمام بلوچین جہاں بیٹھی ہو اور اس وقت ٹرائیول کر رہے ہیں مرائیرزن آپ اس وقت ہم یہ نگر میں ہم داخل ہوگئے اور یہ آپ کے کے ایسے یہ رائٹ ٹرنز ہم نے کیا ہے نگر کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب کے کے ایسے پہ ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بور نگر کا نگر کا دیکھیں کہ ہمارے رائٹ پہ ایک بینا ہے یہ ایک بسرت ندی چل رہی ہے اور یہ اس سے ہم نگر کی جانب جارے ہیں یہ خوبصورت یہ وادی ہے اور اس میں بڑے خوبصورت مقامات ہیں جن کو دیکھیں کہ امید صاحب جنہاں پر بور کوشش کریں ہم ساتھ ہیں ہم نگر کی جانب جارے ہیں یہ خوبصورت موسم ہے اور بادل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڑ جو کہ برا اتلا سو روڑ ہے جس میں ایک وقت بھی ایک گاڑی جا سکتی ہے زیادہ چانسے سکتے ہیں کہ ایک گاڑی جا ہے تو بہتر ہے اور میرے پیچھے بھی دو گاڑی ہیں میرے آگر بھی ایک گاڑی ہے چونکہ ہمارا بڑا ٹرپ ہے ہم ساتھ ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ پر پانی دریاء چھل رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے بارش بھی ہوئی ہے اور جس کوئی سے موسم ہوتا تھنڈا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نگر کی جانب کو جا رہے ہیں ہم نگر میں ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں گلاشیر ہے نگر میں اس وقت ہم موجود ہیں ہوپر ویلی میں ہوپر ویلی ہے اور اس وقت ہائیکنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نگر ویلی میں ہم ہائیکنگ کر رہے ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں آپ داخل ہوتے ہیں کراکرم سے نگر کی طرف آپ سٹریٹ آتے ہیں جہاں پر روٹ ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ اوپر ویلی شروع ہو جاتی ہے یہ گلاشیر ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اسلام علیکم مرسلوکر ہدایت ہم باہت ساتھ ہیں جو کہ ایزے گائیڈ یہاں پر کام کرتے ہیں اچھا ہدایت مجھے بتاؤ کہ یہ راش لیک پر اگر جانا ہو مینی گلاشیر ہے گولڈن پیک ہے یہاں سے ہم گائیڈن کرتے ہیں راش لیک گولڈن پیک کا ٹھیک آپ گائیڈ کرتے ہو یہ نگر اور اس وقت ہم موجود ہیں ہوپر ویلی میں ہوپر ویلی سے آپ ایزے گائیڈ یہاں پر لوگوں کو لے کے جاتے ہو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے راش لیک تک جانے کے لئے راش لیک آنے جانے کا پانچ دن کٹ رائیڈ ہے پانچ دن کٹ رائیڈ ہے یہاں سے پانچ دن لگتے ہیں اور بیس میں کون کون سی ویلی آتا ہے جب آپ بخصتے ہیں جب آپ خاص میں ہپر ویلی شاکو کراؤ گے اس کے بعد برپور ویلی شاکر آئی گا برپور ویلی شاکر کراؤ گے پھر برپور ویلی آئی گا اس کو کراؤ گے اوپر جانا ہوگا ہے راش لیک پہ پہ ہے رش لیک پہ پھر اگلے دن رش پے پہ جانا ہی یہ رچ پہ ہے خوبصورت ہیں یہ بلکل خوبصورت ہے یہ بلکل خوبصورت ہیں پانچ دن کا یہ بنتا ہے پانی گٹر کو جب آپ پیٹ رش پیگ پہ پونٹ ہے تو وہاں سے کٹو بلکل آئی گا کٹو نظر آئی گا اگر ہم یہاں پہ آئی ہے یہاں سے ہم ٹریکنگ کر ستے ہیں اور آپ سماان بھی کی ٹریکنگ کا سماان ہے یہ بلکل کین کن ہیں ہمارے پاس پورٹر ہیں آپ کے پاس آگا جاتے ہو اس کا رینٹ ویر آپ چارج کرتے ہو اور کتنے لوگوں کے ٹریک جا ستے ہیں آپ پر ایک ایک بندے بھی کڑ سکتے ہیں اس میں آپ دیس تیس تک جتنے لوگوں جتنا زیادہ اتنا اچھا ہوتا ہے بیٹ میں سٹے کرتے ہو جائیں پانچ نیدار سٹے آجائے تو آپ پر اس پر رات رکھ بھی جاتے ہیں آپ کا نمبر بتائیں 03129746120 آپ کا نام ہدایت علی جی ان سے آپ رافتہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹریکنگ کرنا چاہیں ہوپر ویلی سے آگے کی طرف آپ جانا چاہیں رشک ویلی کی جانے اور یہ ساری علاقہ جاتے آپ دیکھیں